بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے شمرا میچے ہو جی سب سے پہلے ہم بولن لیسٹک لیں گے 250 گرام شمرا میچ 250 گرام ایک پیاس دو ٹماٹر اور جنجر کالک پیس آدھا کپ آئل اور یہاں اوپر لکھے گے مسالہ جات سب سے پہلے پریشر ککر میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم کٹی ہوئے بریگ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو سوتے ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے پھر جب پیاس ہوتے ہو جائیں تو اس کے اندر ہم ریسپی نظرک کا پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ کے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو اچھی طریقے سے بھونیں اور جب وہ اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے اندر آپ چکن ڈال دیں چکن ڈالنے کے بعد چکن کا بھی رنگ بدلنے تک آپ اس کو اچھے طریقے سے بھونیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا رنگ بدل چکا ہے اب اس کے اندر ٹوماتر کٹی ہوئی وہ شامل کر دیں ٹوماتر ڈالنے کے بعد بھی چکن کو ایک منٹ کے لیے بھونیں پھر اس سالن میں کالی مرچ اور گرم مسالے کے علاوہ باقی سا مسالہ جات شامل کر دیں پھر اس میں مسالہ جات شامل کر کے تب تک بھونیں جب تک یہ اپنا آئلین چھوڑ دیتا جب سالن اپنا آئل چھوڑ دے تو اس کے اندر آدھا کپ پانی شامل کر کے اس کو پریشر پر لگا دیں دو منٹ تک پریشر چلنے کے بعد آپ جولہ بند کر دیں اس کے بعد سالن کی ایسی شکل نکل آئے گی پانی خوشکونے تک مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیں یہاں تک کہ وہ گھی چھوڑ دیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے اور پانی سارا خوشک ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر شملا مرچے شامل کر دیں اور اس کو کچھ سیکنڈ بھوننے کے بعد دس منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر اس کو دم پر رکھ دیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب مسالے بلکل تیار ہے اب اس کے اندر کارلی مرچ اور گرم مسالہ ڈال دیں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں ہمارا سالن تیار ہے اب اس کو ڈی شاؤٹ کریں اس کو نان خمیری روٹی گھر کی روٹی کسی کے ساتھ بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے آپ بھی اس کو پکانے کی ٹرائے کریں آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا اگر آپ کو ہمارا چینل اور ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ گڈ بائی